نمشکار دوستو اور سیکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو رنگ کا ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بتا رہے ہوں جسے آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں یہ سب ہی پروجیکٹ میں بہت ہی اچھا لائے گا اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اسے بنانے کے لیے آٹھ کے ملٹپل فندے چاہیے اور دو فندہ ایکسٹر تو چلیئے ہم ڈیزائن بناتے ہیں بارڈر بنانے کے بعد یہ دیزائن کا پہلا لائن ہے اور اب ہم دوسرا رنگ اٹیچ کر لیں گے اور دو فندہ سیدھا بنیں گے پھر اگلا دو فندہ سلپ کر لیں گے نیکسٹ دو فندہ سیدھا نیکسٹ دو فندہ سلپ کر لیں گے انہی چاروں فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے دو فندہ سیدھا بننا ہے اور دو فندہ سلپ کرتے جانا ہے دو فندہ سیدھا بننا ہے اور دو فندہ سلپ کرتے جانا ہے چونکہ شروعات میں ہم نے دو فندہ سیدھا بننا ہے اس لئے لاسٹ میں بھی دو فندہ سیدھا ہی آئے گا اور سیکنڈ رو اور رانگ سیدھا بننا ہوا فندہ الٹا بن لیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے تھرڈ رو اور فرنٹ سائیڈ اب اپنے پرائیمری کلر سے چار فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو تین چار پھر دو فندہ سلپ کر لیں گے دوسرے رنگ والا فندہ اسے سلپ کر لیں گے پھر چھے فندہ سیدھا بنیں گے چھے پھر دو فندہ سلپ کر دیں گے اور لاسٹ کے چار فندے سیدھے بن لیں گے رانگ سیڈ سے بننا ہوا فندہ الٹا بنیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں گے ففت رو اور فرنٹ سائیڈ دو فندہ سلپ اب اپنے سیکنڈری کلر سے ففت رو ہم اپنے سیکنڈری کلر سے بنیں گے دو فندہ سلپ کر لیں گے اور پھر چھے فندہ سیدھا ایک دو تین چار پانچ چھے جو ہم نے دو فندہ سلپ کیا تھا پچھلے لائن میں وہ دو فندہ اور اس کے دونوں سائیڈ والے دو دو فندے ہم لے لیں گے اس طرح یہاں پہ چھے فندہ ہو جائے گا اور جو چھے فندہ ہم بنے تھے تو بیچ والا یعنی تیسرا اور چوتھا فندہ اسے ہم سلپ کر لیں گے دھیان سے دیکھئے گا فرنٹ بہت ہی کبھسورت ڈیزائن ہے اور یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا کیونکہ اسے میں نے آج ہی کریٹ کیا ہے رانگ سیٹ سے بنے ہوئے فندے بن لیا جائیں گے اور سلپ کیا ہوئے فندہ سلپ کر لیا جائے گا دو فندہ سلپ کیا جائے گا چھے فندہ بنا جائے گا پھر دو فندہ سلپ کیا جائے گا اور چھے فندہ الٹا بنا جائے گا اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لے جائے گے اور پھر سیونتھ رو اور فرنٹ سائیڈ اب اپنے پرائمری کلر سے سارے فندے سیدھے بن لے جائیں گے اور رانگ سائیڈ سے سب بھی فندے اُلٹیں نائنھ رو اور فرنٹ سائیڈ اپنے سیکنڈری کلر سے دو فندہ سیدھا اور دو فندہ سلپ کریں گے یعنی پہلی لائن دو فندہ سیدھا پھر دو فندہ سلپ کریں گے دو فندہ سیدھا اور دو فندہ سلپ کریں گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپریٹ کر لیں گے ٹینتھ رو میں بنے ہوئے فندے اُلٹے بن لیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں گے ایلیونتھ رو اور فرنٹ سائیڈ اب اپنے پرائیمری کلر سے دو فندہ سلپ کریں گے شروعات کے پہلا دوسرا فندہ سلپ کریں گے اور پھر چھے فندہ ہم سیدھا بنیں گے پانچ اور چھے پھر دو فندہ سلپ کریں گے اور پھر چھے فندہ سیدھا بنیں گے دیکھئے فرنٹس جو ٹی جیسا آکار بنا ہے اس کے اوپر والا یہاں پہ یہ چھے فندہ ہم کرنا ہوگا ورنہ ڈیزائن گڑھ بڑھ ہو جائے گی یہ ٹی کے آکار والا جب ہم اپنے پرائیمری کلر سے بن رہے ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر والے چھے فندے ہمیں اور لاسٹ کے دو فندہ سلپ کرنا ہے رونگ سیدھ سے بنا ہوا فندہ الٹا بن لیا جائے گا اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیا جائے گا تیرہ وی لائن اور سامنے سے اب اپنے سیکنڈری کلر سے چار فندہ سیدھا پھر دو فندہ سلپ کریں گے پھر چھے فندہ سیدھا سائٹ سائٹ میں چا چار فندے آئیں گے اور بیچ بیچ میں چھے چھے فندے آئیں گے تو چھے فندہ سیدھا پھر دو فندہ سلپ کریں گے اور دوسری سائٹ میں بھی چار فندہ سیدھا آئے گا اور رونگ سائٹ سے بنے ہوئے فندے الٹے بن لیا جائیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیا جائے گا پندرہوی لائن اور سامنے سے اپنے پرائیمری کلر سے سبھی فندے سیدھے بن لیا جائیں گے اور سولہ ہوئی لائن میں سبھی فندے اُلٹے سولہ لائن کا ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور ڈیزائن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے دیکھئے میں نے اسے یہاں بنایا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائے دے رہا ہے اور رونگ سائٹ سے ایسا ایک رنگ کے ان سے دو لائن بنانے کے بعد اگلا دو لائن دوسرے رنگ کے ان سے بنایا جا رہا ہے فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے سوٹر میں اپلائی کیجئے اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے پیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے وال